ویلکم ناظرین دی پاکتان ڈویلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت کاشکاران چوہے وہ اتجاج کر رہے ہیں کھات نہیں مل رہی اور بہت سارے ایشوز ہیں اسی حوالے سے انجمن کاشکاران کے صدر رانا محمد افتخار حماسل موجود ہے ران صاحب کیا ایشو ہے اور کیا لاحی عمل ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیا پنجاب کے چھوٹے کاشکارانوں کی آواز حکومت تک پنچھائیں گے اپنے چینل سے ہمارے تین ایشو ہیں نمبر ایک فٹی رائزر دوسرا جو ذریعی ٹیکسز لگے ہیں جس سے ہماری کاؤسٹ اپ پرٹیکشن بڑھنی ہے تیسرا ہمارے گنے کے اندر جو میڈل مین مافیا آئے ہوا جو ہمارا استعصال کر رہا ہے اور اس کی سرپرستی زمان وٹو کے انکمیسنر اور ایڈنوری انسپیکٹرز جو پنجاب میں تجنات ہیں ہر تحصیل اور دلے میں وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف انکواری کرانے کا ہم نے کہا ہے جہاں تک فٹی رائزر کا تعلق ہے یوریا ملک میں سرپلس ہے لیکن ہوا کیا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ بننے سے یوریا سمگل ہوئی ہے ویانوشکی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کو جہاں اس یوریا کی ایک بوری پر کم از کم بھی چھے سے سات ازار پیہ تمام اخراجات نکال کر اور بارڈر پر بھی ملی بگز کے ساتھ ان کو پیسے دے کر بچتا ہے ایک ہزار بوری کا اگر ٹرالہ جائے گا تو وہ کم از کم بھی ساٹھ ستر لاکھ رپیہ ایک ٹرالے مگر بچتا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خاد نیچلی بہران کا شکار ہوئی نہیں ملی گندم کی بیوائی اور اس وقت گندم اپنے پورے احتمی محلے کی طرف جاری ہے تو کیا گندم کو کوئی کریسز دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا مطالبہ کہ گندم کی قیمتیں اس صورت میں بڑھائی جائیں جہاں تک کریسز کا تعلق ہے گندم کا تو گندم کی فی ایک اٹھ پیدا بار پچھلے سال سے کام آئے گی کیونکہ پانی اور خاد جو یوریا وہ آویلی بل نہیں ہوئی ابھی تک کاش کر ہمارے لائنوں میں علاقہ دوہدہ تیس دن بوریوں کے لیے زیلو خاربن اور ہماری عزت نفس ہے جس طریقے سے اس موجودہ حکومت نے کھیلا ہے ہمارے لیے نقابل برداشت ہے انشاءاللہ تمام کاشکار تنظیموں ہیں آن بورڈ آ رہی ہیں اور پانچ فلوی کے بعد ہم لاحے ملتا ہے کریں گے جہاں تک گندم کا ریڈ ہے ہماری خواہش ہے کہ بائیس سو روپیہ جو سیند گورنمنٹ نے ناؤس کیا وہ کیا جائے اگر وہ نہ کیا تو ہم احتیاج کریں گے اور بائیس سو روپیہ سے کم ہم کسی صورت بھی گندم گورنمنٹ کو نہیں دیں گے ایشیوز تو بہت سارے ہیں خاد کے معاملے میں بیچ کے معاملے میں بجلی کے معاملے میں ہر معاملے میں کاشکار کا استحصال کیا جا رہا ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ کاشکار جو ریڈ کی ہڈی ہیں ملک کی اس ریڈ کی ہڈی کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو جس سے ہم ختم ہو جاتا ہے اس معاملے ہم یہی کہیں گے کاشکاروں کو جو بھی سہولت گورنمنٹ دے سکتی ہے اس ملک کو اگر بچانا ہے تو کاشکاروں کو بھرپور طریقے سے سہولت دینی پڑیں گی ان میں جو زخیرہ اندوز خاد کے بیچ کے اور دوسری چیزوں کے جو مصنوعی ہے ملک میں کمی نہیں ہے حکومت کی طرح سے کمی نہیں ہے لیکن زخیرہ اندوزوں نے بلیک میلوں نے جو اس کی لوٹ مار مچائی ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائیں ایسے لوگوں کے سٹاک جو ہے زبط کیا جائیں اور اس ریڈ کی ہڈی کو جو ہے اس کو آکسیجن دی جائیں تاکہ ملک میں زری شعبہ میں زیادہ زیادہ ترقی ہوگی اور ملک کی بقاہ کے لئے تو آپ کا کیا لحی عمل کیا ہے ہمارا لحی عمل یہ ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں پھر اس کے بعد پاکستان کے تمام تنظیموں کو ہم ان قریب اکٹھا کر رہے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد ہم پہلے بھی حکومت کے ایمانوں میں جا چکے ہیں بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں دوبارہ بھی اکٹھے ہو کر کریں گے اگر ہمارے اس لائے عمل پر ہماری بات نہ سنی گئی ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم تمام اکٹھے ہو کر انشاءاللہ بڑے ایمانوں کا چاہے اسلام آباد میں ہے چاہے لاہور میں ان کا گھروہ بھی کریں گے اور کس وقت تک جیسے کہ انڈیا میں کاشکاروں نے سکھوں نے کیا ہے انہوں نے حمد ماری ہے اور اپنے مطالبہ ہمیں اپنے مطالبہ منوانے کے لئے پھر دن رات ہی سٹکوں پر ہوں گے اور انشاءاللہ مطالبہ منوانے کے لئے جو ہے وہ تیارییں کر رہے ہیں